اتنے اچھے موسم میں روٹنا نہیں اچھا ہار جیت کی باتیں کل پہ ہم اٹھا رکھیں آج دوستی کرنا حکومت کی کوشش ہے کہ گفت و شنید کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا جائے اور اس مقصد کے لیے سیاسی برادری بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے عبران خان صاحب نے آج تک جتنے بھی مطالبات پیش کیے ان کے حل کا کوئی قانونی یا آئینی راستہ نہیں بتایا اور اب پوری قوم کو یہ پتہ لگ چکا ہے کہ خان صاحب کے مطالبات جن کا تعلق بلک میں ری کاؤنٹنگ کے ساتھ ہے آئین اور قانون کے کسی پریویر میں نہیں آتے کیونکہ ری کاؤنٹنگ یا ویریفکیشن الیکشن ٹیبینلز کا کام ہے جو اپنا کام کر رہے ہیں اور موجودہ الیکشن ٹیبینلز کی رفتار گو ایک سو بیس دن کا عدف پورا نہیں کیا ماضی کے تمام ٹیبینلز سے بہتر ہے یہ بات بھی سب کو پتا ہے اور ابھی کل کراچی میں ہمارے ایک دوست جو پی ٹی ای میں چلے گئے تھے حفیظ الدین صاحب میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ ان کے الیکشن کو کراچی کے الیکشن ٹیبینل نے جماعت اسلامی کی درخواست پر کل ادم قرار دے دیا ہے تو کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ کراچی میں جو چند نشستیں پی ٹی ای کو ملی ہیں وہ دھاندلی کی وجہ سے ملی ہیں اس کا کیا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے اور میں حفیظ الدین صاحب کو بھی ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ شریف آدمی ہے پی ٹی ای میں ہے اس وقت تو اس لیے اگر ہم دھول اڑانا شروع کر دیں گے اور ایک دوسرے کے چیروں کو گدلہ کریں گے تو اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کے لیے سب کے ہاتھ پاؤں زبانیں کھلی ہیں لیکن اسے گریز کرنا چاہیے تو ہم عمران خان صاحب کو پھر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اتنے اچھے موسم میں وہ لانگ مارچ کی باتیں اور دھرنے کی باتیں نہ کریں اچھا موسم اس حوالے سے کہ برسات ہے غرا لیکن اگر دیکھا جائے تو سنجیدہ بات یہ ہے کہ لاکھوں آئی ڈی پیز اپنے گھروں سے باہر ہیں ملک حالت جانگ میں ہیں خان صاحب کو ہمیں اور تمام کیاسی جماعتوں کو ملکے آئی ڈی پیز کو سرف کرنا ہے ان کو ری سیٹل کرنا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جانگ کو جیتنا ہے وہ جو دہشت گردی کے خلاف لڑے ہیں اس کا فیصلہ دھرنوں اور مارچی سے نہیں ہوئے گا میں عمران خان صاحب سے ان کا ایک درین آزمند ہونے کے ناتے سے اور ان کا ایک پرانا دوست ہونے کے ناتے سے یہ پھر اپیل کرتا ہوں کہ گفت و شنید کا راستہ ہی بہتر راستہ ہے وہ اپنے لانگ مارچ کو موخر کر دیں اگر ختم نہیں کرنا تو موخر ہی کر دیں اور جو باتچیت کے ونڈوز اوپن ہو رہی ہیں ان کو مزید اوپن کریں بھلے سے ان کے مطالبات کی آئینی اور قانونی پوزیشن نہیں ہے لیکن یہ سیاسی مطالبات ہے اور سیاسی مطالبات کے حال پر سوچا جا رہا ہے کہ کوئی راستہ نکالا جائے اور اس کے اوپر بڑی سنجیدگی کے ساتھ حکومت نے بھی سوچا ہے غور کیا ہے سیاسی برادری کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے آج بھی یہ پروسس جاری رہے اس وقت بھی جاری ہے تو بہتر ہے کہ خان صاحب